کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر کو ہی نہیں بتا سکا میں اس کی تمہیں تعبیر بتاؤں گا اور تعبیر پر جو وہ انام و اکرام سے نوازے گا وہ آدھا تمہارا ہوگا آدھا میرا ہوگا اور میری جان بھی بخش دینا کسان تیار ہو گیا کسان نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ خواب کی تعبیر بتا دی اور خواب کی تعبیر یہ تھی کہ کوئی پڑوسی ملک حملہ آور ہوگا اور جنگ و جدال ہوگی بہت زیادہ اور اس کا اندیشہ بہت زیادہ ہے کسان دروار میں گیا اور بادشاہ کو یہ ذکر کیا کہ میں خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں خواب کی تعبیر بتائی تو وہ بادشاہ اس سے مطمئن ہوا بہت انام و اکرام سے نوازا کچھ دنوں بعد تعبیر اسی طرح سے اس کا ظہور ہوتا ہے اور ایک پڑوسی ملک اس پر حملہ کر دیتا ہے اور چونکہ وہ تعبیر پہلے سے معلوم کر چکا تھا تو اس سے اس کا استفادہ ہوا اس سے اس نے نفع پاتے ہوئے اس کی تیاری پوری طرح کر رکھی تھی اور اس نے اس کو شکست دی پھر اس کو بھاری انام و اکرام سے نوازا جب وہ انام لے کر آ رہا تھا تو اس کسان نے اس نیت سے کہ اب اس سانپ کو میں قتل کر دوں گا مار دوں گا وہ مارنے لگا تو وہ دوڑ کر کہیں اور بھاگ کر چلا گیا کچھ عرصے بعد بادشاہ نے ایک اور خواب دیکھا اور چونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کسان خواب کی تعبیر جانتا ہے اور اس کا علم جانتا ہے تو اسی سے پوچھ لیتے ہیں کسان کو بلوایا گیا اس نے کہا جی میں ایک دو دن میں بتا سکتا ہوں کسان اس سانپ کو ڈھونڈنے لگا بلاخر تلاش کر لیا پوچھا کہ یہ خواب ہے اگر بتا دو انہیں کہا جی آدھے آدھے پیسے ہوں گے کہا ٹھیک ہے میں آدھے تمہیں دوں گا آدھے خود رکھوں گا خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ یہ دھوکہ دہی کا دور ہے اور ایسا بدمنی کا دور ہے کہ ملک پر بدمنی کا راج ہوگا دھوکہ دہی فریب کرپشن کا راج ہوگا تو اس کے لیے بادشاہ کو کچھ امور کرنے چاہیے ہیں اس نے خواب کی تعبیر اسی طرح سے بتا دی اتمنان ہوا پیسے دیے گئے لیکن وہ بچتا بچاتا اس سانپ کو اب نہ مارنا چاہتا تھا لیکن پیسہ بچا کر اس سے کہ اسے تلاش نہ کیا جا اور وہ مجھے ڈھونڈ نہ پائے وہ اپنے گھر آ گیا کچھ عرصے بعد پھر خواب دیکھا بادشاہ نے اور خواب یہ دیکھا خواب دیکھا اور اس نے پھر کسان کو طلب کر لیا اس نے کہا جی میں دو تین دن میں آپ کو خواب بتاؤں گا پھر سانپ کو تلاش کیا اس نے سانپ کو تلاش کر کے اس نے کہا دیکھو تم پہلے بھی مجھے دو دفعہ دھوکہ دے چکے ہو ایک دفعہ مجھے مارنے کی کوشش کی تھی ایک دفعہ تم نے مجھے دھوکہ دیا لیکن اب میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا اس نے کہا ایک مرتبہ اور بتا دو میں ایماندار اس سے کہتا ہوں کہ اب تمہیں پیسے دوں گا آدھے کہا کہ اب امن رہے گا ملک میں اور بھائی چارے کی فضا رہے گی مساوات رہے گی ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ دیانتداری کرے گا یہ خواب کی تعبیر ہے وہ اسی طرح سے تعبیر انہوں نے بتا دی انام و اکرام سے نوازا گیا اب سانپ کو وہ ڈھونڈتا ہوا آیا تلاش کرتا ہوا کہ اس کا حصہ اس کو دے دیا جائے بلکہ اگر کوشش کروں تو میں اس کو جو پچھلے خواب کی اس نے تعبیر بتائی تھی وہ حصہ بھی اس کو دے دوں گا سانپ کو بہت مشکل سے تلاش کیا اور اس کو کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہارا حصہ ہے میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں انہیں کہا دیکھو مجھے نہ تو اس مال کی پہلے ضرورت تھی نہ اب اس مال کی ضرورت ہے میں تو صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ملک پر جس طرح کے حالات ہوتے ہیں اس طرح کے حالات کا اثر اس شخصیت پر ہو جاتا ہے ایک ایک فرد پر ہوتا ہے دیکھو پہلے سال جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ تھی کہ جنگ و جدال ہوگا تو تم نے بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی مارنے کی کوشش کی دوسری بار جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ تھی کہ دھوکہ دہی ہوگی فریب ہوگا کرپشن ہوگی تم نے میرے پیسے مارے تیسری بار جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ تھی کہ اس ملک میں امن رہے گا ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ رہے گا تم نے مجھے تلاش کر کے پیسے دینے کی کوشش کی ناظرین اکرام علمائے اکرام ہم اس حکایت کا درس بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے حالات خواہ کچھ بھی ہوں اور اس کا اثر اندازی یقیناً اثر انگیزی ضرور ہوتی ہے لیکن کوشش کی جائے کہ ہم اپنی ذات کو اس اثرات سے محفوظ رکھیں اور اس کی بینفٹ کے لیے اس کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہے تو یہ ہے آج کی سنہری بات اور آج کا جو موضوع ہے فونز کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے میسیجز کے حوالے سے بات کر رہے تھے نصیب سمر جائے گا مفتی صاحب اگر یہ میسیج آگے بڑھا دیا تو ہوتا ہے دیکھیں ماد اللہ یہ کار نبوت میں دخل اندازی اس کو مترادف قرار دیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کیونکہ نبی ہی مستقبل کے بارے میں کنفرم خبر دے سکتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں مستقبل کے خبر نہیں دے سکتے اب ایک عام آدمی کا یہ جرعت کرنا کہ وہ اتنے یقینی انداز سے لکھتا ہے کہ ایسا ہوگا اگر نہیں کروگے تو یوں ہو جائے گا تو یہ اس طرح کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس پر توبہ کرنی چاہیے اور جتنا پہلے کیا اس پر ندامت کے ظاہر کرنا ہے آواز ریکارڈ کرلیں فون کالز بھی ٹیپ کر لی جاتی ہیں پھر اس پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں اس بارے میں بھی ایک بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سارا کمرشلائز ہو گیا ہے اور اب کاپی رائٹ لوگوں کو رکھا جا رہا ہے کیونکہ بہت بڑا ارننگ کا ذریعہ یہ میسیجز کا ہے اس لیے وہ بنت میں ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ جن سے یہ پتا چلے ایک عام آدمی جب اسے دیکھتا ہے تو سمجھتا یہ کہ اس کی ترسیل ہی میری لئے برات کا باعث بنے گی اور اس نے ہر طرح کے طبقے کے لیے میسیجز بنا رکھیں مذہبی طبقے کے لیے بھی ایک شرارتی طبقے کے لیے بھی ہر طرح کا انتظام ہر موقع کے لیے ہر مہینے کے لیے تو یہ بالکل اسی انداز میں ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر آواز ریکارڈ کی جائے تو آواز تو عام طور سے پہلے سنوا دی جاتی ہے اور وہیں اس میں بٹن موجود ہے جو چاہتے ہیں کہ اس کو ریکارڈ کر لیں تو وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں لیکن اس کی منشاہ کے بغیر ریکارڈ کرنا جو ہے یہ اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے شریع طور پر کیا ہے یہ خیانت ہے نا یہ گویا کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہیں لازم بات ہے یہ ریکارڈ وہی بات کی جائے گی جس کو بعد میں منفی انداز سے استعمال کرنے کا قصد و ارادہ ہوگا اب ایک شخص اعتباد کر کے مکمل طور پر بغیر کسی احتیاط کے آپ سے کلام کر رہا ہے تو اس کا ایک ایک جملہ آپ کے پاس ایک امانت ہے اور ہم اس کو ریکارڈ کر کے کسی اور کے پاس دینے کا ارادہ رکھ کر اس امانت میں خیانت ہوئی ہے بلکل خیانت ہوئی ہے اور وہی خائن کی سزا اس شخص کے لیے ہوئی ہے ٹھیک ہے محفل میں کچھ لوگ بیٹھ کر اس لیے کہ چلیں جی میں مفتی صاحب سے دیکھوں میرا کیسا تعلق ہے میرا فلان سے شہباز فریدی سے دیکھوں کیسا تعلق ہے اور کال ملا کے بات کی اور اس کو دکھانے کے لیے یہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے یہ ضرور برا ہے کہ میں پہلے آپ کو کہہ دوں دیکھیں میں آپ کی سنواتوں وہ آپ کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے پہلے بھر دیا بھرنے کے بعد جب ان سے بات کی ریکارڈ دماؤ دیا اب آپ سن رہے ہیں میری بارے میں ایسا کہہ رہا ہے تو یہ جو چیز غلط ہے یہ چغل خور والا کام ہے کہ فتنہ پھیلانے کے لیے ایک کی آواز یہ شرعی جرم ہے بلکل شرعی جرم ہے بچوں کے استعمال پر کچھ ایٹیکیٹس ہونے چاہیے کچھ لیمیٹیشنز ہونی چاہیے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سال کے بچوں کے پاس موبائلز ہیں بلکل غلط اس لیے کہ اس طرح ایک تو موبائل ان کے پاس ہے اب وہ کہیں سے بھی کسی وقت بھی کہیں سے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں سے بات کریں چاہے لیکن اب تو موبائلز میں بھی اتنے زیادہ فیسلیٹیز آ گئی ہیں کہ وہ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں اس عمر میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمر اگر پیغام پہنچانے ہی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ بچہ کہاں ہے تو اس کے لیے بھی بندشیں ہیں اگر ان بندشوں کے ساتھ اس کو وہ دے دیا جائے تو تو پھر ٹھیک ہے ورنہ اس کا غلط استعمال کچھ ایونس بھی موبائل فون آ جانے کے بعد بڑھ نہیں گئے فادرز ڈے کس نے سونا تھا مدرز ڈے پہلے کس نے سونا تھا یہ بھی یہی کمرشلزم ہے exactly کمرشلزم ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ایک دن نہ باپ کے لیے نہ ماں کے لیے مخصوص ہے الحمدللہ تین سو پینسٹ دن اللہ سلامت رکھے تو ماں کے لیے بھی ہے باپ کے لیے بھی ہے اولاد کے لیے بھی ہے اور تناسب کے ساتھ ہے کہاں کس کے لیے کیا کر رہا ہے وہاں تو چونکہ یہ مغرب کا اثر ہے اس میں دو چیزیں ہیں کمرشل تو میں نے ارز کیا وہ ہے ہی ہے لیکن مغرب کا اثر اس انداز میں ہے کہ وہ تو بھلا بیٹھتے ہیں نا ماں جو ہے اگر وہ مومر ہے یا باپ مومر ہے اور وہ اولڈ ان میں ہیں تو پھر ان کو یاد کرنے کیلئے ایک ہی دن ہے وہ میسیج دیتے ہیں اور اس کو بھی شکر ادا کرتے ہیں وہ کہ چلو انہوں نے ہمیں یاد تو رکھا اس کشا کش کے دور میں تو وہی چیز یہاں آگئی ہم اسے مخصوص تو کر لیتے ہیں کہ اس روز باپ کو یا ماں کو تحایف دے رہے ہیں تو یہ تصرف میں بھی ہے اور تصنع میں بھی ہے میں تو اس کے اس انداز میں لیتا ہوں کہ ہر دن جب ان کا ہے آپ کسی دن بھی یہ کر لیں اس مخصوص دن کے لیے تطبع اور تقلید میں آپ سب کے سب اس ساتھ چلے جا رہے ہیں یہ ایک روحی الگ ہے جس کو ہم اس انداز میں لیں گے جس انداز میں ہمارے یہاں کا رویہ یا وزہ داری نہیں کہتی صحیح میں مفتی صاحب تین بجے دو پہرم ہوتھے لیکن عام طور پر میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ رات کے تین بجے بھی میسجز آ رہے ہیں صبح کے سات بجے بھی آ رہے ہیں صبح کے آٹھ بجے بھی آ رہے ہیں کچھ ایٹیکیٹس تو میسجز ہر طرح کے آ رہے ہیں یہ بھی تمیز نہیں کہ کس کو کس طرح کا میسجز بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا ہے کوئی کول آ رہا ہے کوئی ایسی قسم دی جا رہی ہے کوئی سوالات حال بھی پوچھنا ہے تو میسج کر کے اس دور میں کہ جب کال ایک روپے پر منٹ ہو گئی اس دور میں بھی میسجز کر کے پوچھنا یا مس کال کرنا یہ بھی تو بدتمیزی ہے کچھ ایٹیکیٹس ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے اور وہ کیا ہیں ہونے تو چاہیے لیکن آپ جو توقع اور تمنع اور خواہشات رکھتے ہیں ضروری نہیں کہ سامنے والے اس پر پورے بھی اتریں آپ کی جیسے سمجھداری سنجیدہ مزاجی آپ جس محول میں رہ رہے ہیں آپ جس طرح تعلیم یافتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر شخص ویسے ہی ہو تو یہ ہر دور میں ہو کر آئے ہیں گناہگار ہونے ایک الگ بات ہے اور ایک ہے کہ جو کیفیات ہوتی ہیں طبیعت ہوتی ہے محول ہوتا ہے گھر کا کوئی نظام ہوتا ہے یا جن لوگوں کے درمیان وہ بیٹھتا ہے تمام چیزیں اثرانداز ہوتی ہیں اب ایک عام قسم کے دوستوں نے جس ٹائم کرو اٹھ کے بھی وہ دیکھے گا موبائل میں کس کا میسج آئے وہ نین میں ریپلائی بھی کرے گا اسی اوپر دوسری وہ قیاس کرتے ہیں آپ کو بھی قیاس کر لیا اب اس کو اتنی سینس نہیں ہے کہ اگر میں ایک عام شخص جو بلکل بیکار ہے کوئی کام نہیں کر رہا وہ مجھے فورا ریپلائی کر رہا ہے تو وہ توقع آپ سے کیوں اس نے رکھی تو اس میں پھر یہی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عرابی صحابی تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملات کیے جس کو اگر ہم قطع نظر ان کی عرابیت سے دیکھیں تو ایک بتمیدی سے لگتی ہے جیسے ایک عرابی نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچی سرکار کے تو اتنے کھینچ دیا کہ غلط دب گیا لیکن سرکار نے کوئی اس پہ جلال کے ظاہر نہیں کیا ایک عرابی کو دیکھا مسجد نبی میں پشاپ کر رہے ہیں ثابت فرمایا کرنے دو بعد میں سمجھا دیا کہ یہ غلط ہے مسجد میں اس طرح نہیں کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ بہرحال یہ بیچار ہے اس قسم کے لوگ ہیں ان کے پیار محبت سے ان کو ضرور سمجھانا چاہیے اور اخلاقیات کا ایک مایار مقرر کرنا چاہیے اس قسم کے معاملات کا مایار مقرر کرنا چاہیے اور اس قسم کے تمام جو دیکھنے والے ابھی دیکھ رہے ہیں تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ خصوصا ہم لوگوں سے نراض نہ ہوا کریں یقین کیجئے کہ بعض اوقات جیسے میں تو ایک مفتی ہوں تو ایسا سوال کریں گے مثلا نکاح کتنے قسم کا ہے کب ناجائز ہے کب جائز ہے کیسے اور سے کرنا چاہیے فوراں جواب دے دیں یعنی پوری میں کتاب لکھ دوں اتنے سارے کوئسن وہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں اس کی کال کر کے پوچھ لو آپ کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں خیر ناظرین بہرحال یہ ایک کچھ نہ کچھ تیہ ضرور ہونا چاہیے اس پروگرام کی اتنی ویورشپ ہے اس کے اتنے لوگ دیکھنے والے ہیں دنیا بھر میں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے بہت پسند کیا جاتا ہے جو ہمیں کالز آتی ہیں کچھ نہ کچھ ایڈیکیٹ ضرور ہونے چاہیے کچھ نہ کچھ شعور ضرور ہونا چاہیے کہ میرے پاس موبائل ہے کسی بھی شخص کا میرے پاس نمبر ہے تو یہ کافی نہیں ہوتا یہ سوچنا چاہیے ہے کہ کوئی بھی ہر شخص کی کوئی نہ کوئی عزت نفس ہے اس کے ساتھ نہ کھیلیں کچھ انداز ہونا چاہیے ہے کوئی طریقہ ہونا چاہیے ہے کچھ ایسی چیزیں آپ خود کچھ ایسی لیمٹیشنز پیدا کریں اس چیز کے لیے ہم بھی اللہ رب العزت ہمیں بھی اس تعلق سے ہدایت اطاف فرمائے شہباز کمر فریدی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آئیے کلام سمات کرتے ہیں اے سب گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سب گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا یا کل آنکھوں میں سما جانا یا دل پہ بھلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشید دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اکا میں قبر اندھیری میں جب وقت نظر آئے گبر ہیں جب وقت نظر آئے جب وقت نظرؑ آجانا رسول اللہ روشن میری طلبت کو لِلَّهَ زَرَا کرنا